موسیقی ہائی ایفرمیون اسلام علیکم ویلکم بیک مائی چینل ہمارے ہوں کہ آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے فلس کلاس ہوں گے بڑے مزے سے ہوں گے اور آج میں آپ کے ساتھ ایک ہوم میڈ کیارٹین ماسک بنانے کا طریقہ شیئر کروں گی اس ماسک کی بارے میں بتانے سے پہلے کچھ آپ میرے بالوں کا ریزرٹ دیکھ لیں یہ ماسک میں نے ابھی بھی اپنے بالوں پر اپلائے کیا اور اس کے فائنل ریزرٹ دیکھ لیں پھر میں فرزر بتاتی ہوں اس ماسک کی بارے میں آپ کو ہاں جی تو آپ نے دیکھا اس کے ریزرٹ میرے بال اس کو لگانے کے بعد اتنے سلکی سموتھ اور شائنی ہو گئے ہیں اور میرے بالوں کو اس نے سٹیٹنس بھی پروکوائٹ کی ہے کہ یقین مالے دل خوش ہو جاتا ہے لگانے کے بعد کہ آپ کے بالوں کا ٹیکچر اتنا اچھا ہو جاتا ہے اور کیارٹین ٹریٹمنٹ جو کہ ہم سلون سے جا کے کرواتے ہیں ٹھیک ٹھاک پیسے دینے کے بعد مہنگی سے ہی اور پھر اپنے بالوں کو مینٹین رکھنے کے لئے بہت کچھ لگاتے ہیں شیمپو لگاتے ہیں طرح طرح کے ماسک یوز کرتے ہیں تو جیسے ہی پھر کیارٹین جو ہم نے کروائی ہوتی ہے سلون کی وہ جب ختم ہوتی تو ہمارے بال جو ہیں یقین مالے پہلے سے بہترہ ڈیمیج اور خراب ہو جاتے ہیں سچ کہہ رہی ہوں تو اس سے بہترہ ہے کہ جو آج میں آپ کو ہم میڈ کیارٹین ماسک بتاؤں گی اس کو اپلای کریں اس کے زیرو سائیڈ افیکٹ ہیں آپ کو کوئی ترہاں کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ملیں گی بٹ ریزارٹ اس کے بہت شاندار ملیں گی یہ افکورس یہ جو آج میں آپ کو کیارٹین ماسک بتاؤں گی یہ سڈن سے بلکل آپ کو ویسی کیمیکل والی ریزارٹ تو نہیں دیتے گا جو آپ کیمیکل والی ایک ہائی کیمیکل لگوا کے اپنے بالوں پر سٹریٹنیس لے کر آتے ہیں اپنے بالوں میں وہ والا تو نہیں آئے گا لیکن یس اتنا میں ضرور آپ کو کہہ سکتی ہوں اور بتا سکتی ہوں کہ جی اس ماسک کی یو سے اگر آپ کے بال بہت زیادہ کر لی ہیں تو آپ کے بالوں کو اس کو کھول دے گا لائٹ کر دے گا ٹھیک ہے جی اور آپ کے بال آپ کو سوفٹ کر دے گا اور اگر آپ کے بال ویوی ہیں تو یہ ان کو سٹریٹ کر دے گا اور اگر آپ کے بالوں کو سلکی سموتھ شائنی بنانے کے ساتھ بالوں کو والیم بھی دے گا اور ڈیمیج اگر ہوں گے تو ان کو بھی رپیئر کرے گا تو یہ جو ہومیڈ کیریٹین ماسک ہے نا یہ ان کیمیکل والی کیریٹین جو کرواتے ہیں اسے بہت بہتر ہے کیونکہ کیریٹین جو ہے بیسکلی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایک بیسکلی پروٹین ٹریٹمنٹ ہے اور ہمارے جو بال ہیں وہ بنے ہیں جی پروٹین سے ہی تو ٹھیک ہے جی تو جب یہ ہومیڈ کیریٹین ٹریٹمنٹ آپ کریں گے تو یقین مانے کہ اس کے آپ کو زیرو سائیڈ افیکٹ کے ساتھ رزلٹ آپ کو اس کی بے تہاشا ملیں گے آپ کے بالوں کی گروت کو بھی اچھا کرے گا یہ پروٹین پروائیڈ کرے گا آپ کے بالوں کو سلکی سموتھ شائنی اور آپ کے بالوں سے فریز کو ختم کرے گا ٹھیک ہے جی تو چلیں جی بڑھتے ہیں اب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس ماس کو لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میری چینل پڑھ نہیں ہو تو جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا چلے جلدی سے بنا لیتے ہیں اب اس ماس کو تو یہاں ایک پلیٹ میں آپ کو سات سے آٹھ بھنڈیاں ترمیانے سائز کی ہری ہری بہت ہی پیاری سی نظر آ رہی ہوں گے اور یقین مانے یہ بھنڈیاں میں نے پکانے کے لیے نہیں لی بلکہ ہمارے کیرٹین کریم بنانے کے لیے لی ہیں ان بھنڈیوں کو جو ہے وہ ہم کٹ کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا اوپر والا جو پارٹ ہوتا ہے اس کی ڈنڈی یہ ہم اس کو سپرٹ کر لیں گے یہ ہمیں نہیں چاہیے اور باقی کی بھنڈی کو ہم چھوٹے چھوٹے پیسیز میں بڑے ہی پیار اور بڑے ہی نفاصل سے جو ہے وہ کٹ کر لیں گے اور بھنڈی نہ صرف کھانے میں بہت ہی مزیدار اور لذیذ ہوتی ہے بلکہ اس میں بہت سارے ویٹمینز پائے جاتے ہیں جیسے ویٹمین اے بی کے کیلشم پٹیشم فالک ایسٹ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بھنڈیاں کو بڑے ہی پیار سے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے اور اب ہمیں چاہیے جی ایک پین اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے جی ایک گلاس پانی اور اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے یہ والی بھنڈیاں جو ہم نے بڑے ہی پیار سے کٹ کی تھی اور اب اس بھنڈیوں کو ہم اتنا پکائیں گے دس سے پندرہ منٹ ہمیں لگیں گے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کہ یہ بھنڈی جو ہے وہ سوفٹ ہو جو ہے اس میں سے جو ایک بھنڈی کی لیس ہوتی ہے نا یہ دیکھیں یہ لیس والا وارٹر یہ آ جانا چاہیے یہ ٹیکسچر آنا چاہیے اور یہ جو لیس والا وارٹر ہے نا یہ جو سیرم کی فارم میں آ چکا یہ آپ کے بالوں پہ کیا ہی میجک دکھائے گا یہ جب آپ لگائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ لیس والا جو وارٹر ہے یہ آپ کے بالوں کو نا صرف سٹریٹ کرے گا بلکہ ان کو بنائے گا سلکی سموتھ اور شائنی اچھا میں نے بھنڈیوں کو جو ہے وہ گرائنڈ کر لیا تھا گرائنڈ کرنے کے بعد جی اب اس کو ہم ایک سٹینر لیں گے اس کے بعد جو گرائنڈ کیا ہم اس کو ایک سٹینر کے ساتھ چھان چھان لیں گے ہمیں بلکل ایک فائن پیسٹ چھان لیں گے ہاں اور اس کو ہم اچھے سے چھان لیں گے تاکہ کوئی تھوڑا سا بھی اس میں لمس بگا رہا تو وہ نہ رہے اور یہ دیکھیں جی میرے پاس ایک پروپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سموتھ پیسٹ آ چکا ہے لیکن جی کہانی یہاں پر خاتم نہیں ہوئی ابھی ہماری کیرٹین کریم کمپلیٹ نہیں ہوئی آپ اس کا ٹیکسٹر چیک کر سکتے ہیں کتنی زبردست قسم کی کریم ابھی جی ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں آٹ کر دیا ہے جی کون فلور کا اور اس کو اب ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اتنا اچھا میکس کرنا ہے کہ کوئی بھی اس میں سے لمس بگا رہا اس میں نہ رہے اچھے سے میکسنگ ہو جائے یہ دیکھیں جی اچھے سے میکسنگ ہو چکی ہے اور کیا ہی پیارا سا ٹیکسٹر آیا ہے اور اب کیا کریں گے جی ہم ایک پین لیں گے اور اس میکسٹر کو ڈال دیں گے جی پین میں اور اس کو ہم پکائیں گے دو ایک بہت ہی پیاری سی ایک بہت ہی زبردست سی جو کریمی ٹیکسٹر آتا جائے گا کیرٹین کریم جو ہے وہ تیار ہوتی جائے گی اور یہ دیکھیں جی کلر بھی اس کا تھوڑا سا ڈارک ہو چکا ہے پکانے کے بعد تو یہ دیکھیں جی مجھے میکسنگ دو سے تین منٹ لگے اور میں نے چولہ بند کر دیا اور یہ دیکھیں جی کیا ہمارا زبردست کیرٹین کریم کا آپ ٹیکسٹر چیک کر سکتے ہیں آج چکا ہے یہ دیکھیں لیکن جی ابھی یہاں پر یہ کریم جو ہے وہ complete نہیں ہوئی اب اس میں ہم ایٹ کریں گے جی میونیز ایک چمچ پھڑ کے ہم اس میں جو ہے وہ میونیز جوتی ہے وہ ڈال دیں گے ٹھیکی ہے انہوں نے ہٹنے کرنے اس میں میونیز جوتی ہے یہ آپ کے بالوں کو جو ہے وہ آپ کے بالوں سے فرس کو ختم کرتی ہے اور آپ کے بالوں کی گروت کو پرموٹ کرتی ہے اور آپ کے بالوں کو بناتی ہے کھ سلکی سمووتھ اور شائنی کیونکہ میونیز جو ہے وہ ایک نیچرل کنڈیشنر کا کام بھی کرتی ہے ٹھیک ہے جی میونیز ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے کوئی بھی جی آئل جو آپ کا فیورٹ آئل ہو میں یہاں پہ کوکنائٹ آئل ڈال رہی ہیں جو کہ میں نے اس میں تقریباً ایک دو چمچ آئل کر دیا ہے ٹھیک ہے جی آپ اس میں آلمنڈ آئل بھی آئل کر سکتے ہیں میں نے اس میں کوکنائٹ آئل 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 کرنے کے بعد اور میونیز آئل کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اتنا اچھا مکس کرنا ہے کہ ہمارے جو کریم ہے کیارٹین جو ہے وہ ایک اچھی اسی تمام چیزیں جو ہم نے اس میں ڈالی ہیں وہ مکس ہو جائیں مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی تقریباً یہ ہمارا مکس ہو چکی اور کیا زبردست قسم کی مارکٹ جیسی ہماری گھر میں ہوم میٹ کیارٹین کریم جو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کیا زبردست کلر اور ٹیکچر آیا ہے تیار ہو چکی ہے اب یہ دیکھیں جی یہ کریم کا ٹیکچر چک کریں اب یہ کریم جو ہے وہ بالکل تیار ہے بالوں پہ لگانے کے لیے چلے جی اب اس کریم کو پلائے کر لیتے ہیں اپنے بالوں پر تو اس کریم کو آپ نے بالوں کو ہلکا سا گیلا کر لینا ہے اس کے بعد جی سیکشن وائز آپ نے بالوں کی لیند پہ جو ہے وہ لگانا سٹارٹ کرنا ہے اور اس کے بعد بلا جی جگہ اس کریم کو آپ نے جو ہے اپنے بالوں کی روٹس میں بھی پلائے کر لینا ہے کیونکہ اس کے یہ کوئی کیمیکل والی کریم نہیں ہے کیریٹین جو آپ کے بالوں کی روٹس کو نقصان دے گی بلکہ آپ اس کو اپنے پورے بالوں میں روٹس میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے بالوں کی کیونکہ جو آپ کے بالوں کی گروت اس کو بھی پرموٹ کرے گی اور آپ نے اس کریم کو تقریباً دو گھنٹے تک اپنے بالوں میں رکھنا اور اس کے بعد آپ نے واش کر لینا ہے تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں نے آج تک سیلون سے جا کہ کبھی بھی کیریٹین ٹریٹمنٹ نہیں کروائی مجھے ضرورت بھی نہیں پڑتے کیریٹین کیمیکل والی کروانے کی کیونکہ میں گھر میں ہی کیریٹین ماسک ہوم اٹھ کیریٹین ماسک اپنے بالوں پر اپلائے کرتی رہتی جس کی وجہ سے مجھے کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تو آپ بھی اس ماسک کو لگائیں اور گھر میں بنا کے لگائیں انشاءاللہ آپ کو بھی ضرورت نہیں پڑے گی سلون سے جا کے کیمیکل والی کیریٹین کروانے کی تو آپ اس کو جلدی سے بنا کے اپنے بالوں پر اپلائے کریں اور میں لیتی ہوں آپ سے اجازت اس طرح کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اس طرح کی کوئی اور نہیں ہو ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کر کے جانا اگر پسند آئی ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک لیے جی اللہ حافظ